اللہم صلی اللہ محمد و عالی و عطراتہ بی آدد کل معلوم محمد و عطراتہ بیان کی تھی وہ کیا ہے محمد و عطراتہ بیان کی تھی میرے دوبارے ایک معلومی صاحب بین دے رہے کل خانیہ کسے چودری دے میرا خیالے والدہ یا والد دی ہے وہ بین دے رہے آنے ساکر لہ بھئی ان پیران کسے پیسے کوئی نہیں دیتے ان کوڑی گلت جنم دفو اکول کے لیتاب پیسے کہہ دے لیں اندہ جنم دے پیسے دے دیرنوی دے جنمت دے وہ جو تو ٹکڑ کے ند دے سندھ پیسے جیسے ہیں ہون جا پہنگوں دے وہ نا جی کوئی بندہ نہ اٹھیا مولوی صاحب بین دے رہے میرے دوبارے آکے بیٹھے پہلی گلتی لی انہوں نے سنائی اونا کو حضور دی بارگا چیک چودری آئے اگو بیٹھے ان سارے چودری اونا گلا بے گلتی بیٹھے اے انہوں نے حضور دی بارگا چیک چودری آئے لجپال نبینی اپنی کملی مبارک وہ چودری لی بیچھائی بلے 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 حضور چودری یعنی چادران بیچھانے رہے اے جالکی چودری وہ کیا انہوں نے پیسے رکھے نال میں بیٹھوں میں کہ ظالموں کےڑا چودری ہے جیسے چودری بند کی حضور دی بارگر چاہے میں کملے قرآن نہیں پڑے یہ نہ مکہ والے ہیں کٹھیوں کے سردارہ آنکھیا کونے نبی اصد وڈی کال سنچائیں وڈے پول بھی بسائیں پر بلال بل کے گھلاگن وہی چھوٹھا دیو پھر پوانگے والے میرے محقوب پولے نہیں رب جبرائیم پیجیا محقوب آہ اے نہ سردارہ بدبختہ دی لوڈ نہیں سم بلال بل کے عشقہ دی لوڈ سمجھو ہے جی اگلی گلوز میں گوھر کیتا نا پھر حضور جو پیر میں جو دنایا بندے شو دیکھ کے درے پیچھے ماتا سچی گل پیراں بھی ہوئے وہ نا جی اگلی گلوز کیتی میں کبر علی گل کیتی نا پھر حضور فرمایا پھر حضور فرمایا آجا اس کبرج بڑا عذاب ہو سی اس چیز تبولو دس ستا سی جڑی گل اور اس چیز تبولو میں بھی پتا میں جو سندا جس کبرج پہ آجان حضور ہیں جی مولمی صاحب آکھیا جس کبرج آجان حضور تو اس کبرج حضور ہیں حضور جو آجان حضور جو آگا ہے اللہ اکبر لوٹ مار رج کے کرو حلال اور آم رج کے کھاؤ بل کو کسی رکھ کری کبر جو حضور آجا سیں کس ہم رابطی ہے دیئے دیئے جڑی آپ پانو سغائی جان دیئے کہ جس کے آپ پھوش چھو جاننے ہیں اسے اگر آپ پانو مسیطے نہیں وڑھتے بھر کبر جو حضور ہیں تو آیا کہیے بھر کبر جو حضور آگا بھر سالے کے جساں یہاں اب کسی نے جانا ہوگا ہے نا کسی سرالتے ہی جائے تو کس ہم رابطی نا دو کے چھنڈے چھنڈے پھوکے کپڑے پا کے جان دا بھر سو رہے ہم انہوں بیکنا ہے تو اسی جائیے لجپان نبی دی بارگش کبر اچھ تو بوتھا غلامہ اللہ لے کے ہی نا جائیے وہ کچھ تحیہ کرے جو حضور دے غلامہ تو سرالہ لے ہستے بوتھا سونا برا لہینا ہے وہ دور ہستے وہ بھی نہیں کر رہا ہے تو کسی آدھے پیر کل جانا ہونا تک تیرہ واری ناند ہے نانا کے مل مل کے کپڑے سونے پا کے پشکول آ کے تو میں پیر دی بارگش حاضر ہونا ہے زبتے دستار بھی بننے کا حساب بھی ہو اس حساب تا جائے گا ہی ہاتھ پانے کے جبتے پیش آلا کے جاسے فکر میں پیر نو ملنا ہے تو کبر اچھ بھدری نو نہیں جا ملنا ہے وہ دلے ہی کدھی تیاری کیتی ہے وہ پیر نو ملانا ہستے تیاری کرنا ہے سسران والے ہیں ملانا ہستے تیاری کرنا ہے سورے ہستے تیار ہونے ہیں کدھی نبیب ہستے بھی تیار ہویا ہے آپ کو کئی دوڑے دور جو آ جاسے گال بان جاسے اللہ تازی تازی رگڑے اندر ماتا کوئی کوئی شاکشو بھی آلی گال نہ رہے اللہ غلام کہیں دے آخر جی رسول اللہ کام کہیں دے لیں او نہ آلے او جی دا غلام ہوگئے کام بھی او نہ آلے کریا کرو نا عقلہ کام بھی غلامہ توجہ ہے بھائی ان کو آٹے جو بھی گھنے بنے آدھائی یہ خیالے بے کبر جی حضور اور سندگال موقع جیسے کیونکہ اپن پکائی دیا گال گئے ایک اصح مرابدیت دی حدیث پاکنی علماء سے چاہیتے بیٹھے نے پہنچے جی تجر میرے ساتھ چل دے نیجر ہی گال میں آگ سانا بھائی ہے انشاءاللہ میں اس مصابت کر یہ بخاری شریف دے اندر بھی موجود نے مسلم شریف دے اندر بھی موجود ہے مشکار شریف دے اندر بھی موجود نے سونے نبی دی بار کریم نبی دی بارکہ مبارکہ ہے کچھری مبارکہ لگی حضور ذکر پہ کر دینے تو میں غلاموں جیسے کے لئے بندہ چلا جاندہ نے کبر توجہ ہے جی بندے نوراک کے سفن کرنے والے بیلی واپس موڑا ہوں دینے منکر نکیرہ آجان دینے انہوں اٹھا ہی پہنچے نے کھاپی جائے اٹھا ہی پہنچے ہیں بس اٹھ کے بیہ جاندہ ہے اوڈے تو پچھتے نے مانا ربو قدس کا تیرا رب کون ہے جب بتا ہوئے مومن تواندہ ہے ربی اللہ میرا رب اللہ اوڈے پھل پچھتے نے ماں دینوں کا تیرا دین کیے اوڈہ ستے دینی یا لیسلام میرا دین اسلام ہے پھر انہوں پچھے جاندہ ہے ما کنتا تقولو فی حقی حاضر رجل اے حسنی دے متعلق حضورتہ چیرہ اینمر بھی بکایا جاندہ ہے زیارت بھی کرائی جاندی حضور قبر چان یا حضور جتھے نے حضور دا صرف زیارت کرا دیتی جائے سورج جتھے چمکہ دا ہار گارش روشنی ہم دی جتھے علاقے میں واندہ سورج میرے کارے اوہ ایڈیا لاندہ سورج میرے کارے امریکہ لاندہ سورج میرے کارے ہار پندہ سمجھتا ہے سورج میرے کارے پر سورج اپنی جگہ تے ہیں حضور جتھے نے مالکوں تو ہی حالے کے لئے زیارت کرا دیتا ہے یہ پچھے ہیں جاندہ دس کائے زیارتی دے مطلق دنیا مومن ہوئے نا جی اوہ در پھر کئی جواب دیں کسی تے یہ آخریں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اوہ میں دے آئے یہ نا واسطے ہیں لے بھی پوچھ دے آئے آئے تو کسی اے بھی آخریں میں سارے زندگی یاد دا رہا یا رسول اللہ میں حاضر یا رسول اللہ میں حاضر آج میں حاضر ہو گیا ہوں تو پچھو تے سے یہ سارے لیں وہ قبول کرتے لئے ہیں جی کہ کئی کو بھی انہیں نے جنہوں پرشتے ہیں پچھن لگنا ہے ہمیں دنبال کا آخریں آج جو پشنے ہیں ساڑا ہی ہے حضور ارشاد پر ماندلے بیو بندہ جائے تو جواب دے لیں سینا تے پرشتے آج سن سانو پتا تو ہی اگل کرنی ہے جیڑی گاں تو کرنی ہے سانو پہلے تو پتا تو ہی اگل کرنی ہے سانو پتا ہا اللہ دی بار کے چو گم ہو سی اللہ دی طرف ہو آواز ہو سی اللہ دی بار کے چو اعلان ہو سی اللہ فرما سی اے میرے فرشتے ہو میرے بندے نے بڑیاں سونیاں گلنگ کیتیاں نے بڑے سونے جواب دیتے نے اے میرے فرشتے ہو میرے اس بندے واسطے ایدہ جڑی قبر ہے نا اس دے وچ بچھاؤنا جنتی بچھا دے ہو اب بیٹے دے سے جنتی لہ دے ہو کپڑے جنتی پوا دے ہو اے بے وال جنت ولو دروازہ بھی کھوک دے ہو اے نیو اکدی حدیث توجہ ہے جی مقینت آپ نے اللہ کرے نہ ہی جاوییہ بچھنگا نہیں ہے یہ صرف بھلے آسے بھلے ہی رہی ہے آنکہ جسانوں کی صدس یہی کوئی نہیں تک کم بن جانا کہ آج میں اگلی گال نسان ہی آ جاسی حضور ارشاد فرمایا کہ کافر تے منافق تو جتو پچھے آ جائے گا نمان رب کا وہ آکھے کہا ہا ہا لا عدری میں نہیں جاندہ خود تو پچھے جائے گا ما دینو فواکھے کہا ہا ہا لا عدری میں نہیں جاندہ اس نو رخ مصطفیٰ بکھایا جائے گا حضور ارشاد فرمایا قبر ارشاد فرمایا یہ حضور دی زیارت کرا کہ پچھے جائے گا گال کرے نہ دے بارے وہ آکھے کہا ہا لا عدری میں نہیں جاندہ زیارت بھی ہوتی پہ انہیں تے عزاد بھی ہوتا تھے حضور ارشاد فرمایا کہ تو جواب بیتے تھے میں نہیں جاندہ اس محبوب نو ایک کون ہے اللہ دے فرشتی اکھن کے سانو پتا سی باد بختا تو یہ اگل کرنی ہے سانو پتا ہا اللہ دی بار گئے چکا ہوئے گا اللہ دی طرف آواز آئے گی مالک اعلان کرے گا اللہ فرمایا کہ اس بدبخت نے بڑے خلق جواب دیتے نے یہ بدبخت دنیا سے رہ کے میرے محبوب نو من نہیں نہ سکیا اس لی قبر نو جہنم تا گڑا بنا دیو بچھاؤنا جہنمی بچھا دیو کپڑے جہنمی بچھا دیو جہنم والوے دی قبر والوہ کھول دیو حضور فرمایا ہو بندہ ساری زندگی جو دو تک دوبارہ اٹھے گا نہیں یونہ چے رو دی قبر یا جنت دا بھا ہوئے گی یا جہنم تا گڑا ہوگی جہنم تا گڑا ہوگی جہنم تا گڑا ہوگی جہنم تا گڑا ہوگی جہنم تا گڑا ہوگی